ہم آزاد ہو ہی جائیں گے چاہے اس میں آپ کا ساتھ رہے یا نہ رہے لیکن میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں تمام آزاد کشمیر کے گلگت بلکستان کے بہنوں اور بھائیوں سے جب تاریخ لکھی جائے گی تو خدا آپ کو کیسے ماف کرے گا آپ خود کیسے خود کو ماف کرو گے جب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی ماں آپ کی بہنیں آپ کو پکارتی رہی مشکل وقت میں اور آپ پارٹیزم کے اس پر کھڑے تھے میں پچھلے تین دن سے سو نہیں پھاری ہوں جب سے اس طرح کی بیان بازی آ رہی ہے مجھے اپنی بہنوں کے لیے ڈھر لگ رہا ہے اپنی ماں کے لیے ڈھر لگ رہا ہے کہ ان کا وہاں پہ کیا ہوگا تو آپ خود کو کیسے ماف کرو گے تمام اسلامی ممالک کیسے ماف کریں گے جب ہماری ماں و بہنوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈال لے کی سرعام سرعام بات کی جانیے تو کیسے آپ لوگ ماف کریں گے خود کو خدا کو کیا جواب دیں گے خدا کو بھی چھوڑیں سب سے پہلے اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے کوئی خدا خوفی ہے آپ لوگوں میں کب تک پارٹیزم نیشنلزم پیٹریوٹیزم ان کی بنیاد پہ جو ہے آپ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رو گے کیا ہم نے کبھی ایک نہیں ہونا کیا ہماری قسمت میں ایسے ہی جو ہے دردر کی ٹھوکریں کھانا لکھا ہے زلت رسوہ کیا یہ ہی ہمارا مقدر بن کے رہ گئی ہے کیا ریاست کے صرف ایک حصے کو قربانی دینی ہے میں نے ہی کہتی کہ کوئی قربانی کم دے آپ لوگ ہتھیار اٹھاؤ یا کچھ کرو لیکن کم سے کم اتنا تو کرو کہ ہمیں لگے کہ کوئی ہمارے ساتھ ہے وہاں پہ جو ماں بہنیں بیٹیوں بیٹھی ہوئی ہیں اور کی نظریں سب سے پہلے آپ لوگوں کے اوپر ہیں اور آپ لوگ یہاں پہ لیڈر بننے کے چکروں میں جو ہے ان کی عزت تک نیلام کرنے کے در پہ ہو اپنا رول ادا کرو دنیا کو بتاؤ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بہت موقعیں ملیں گے آپ کو زندگی میں لیڈر بننے کے یہی وقت نہیں ہے لیڈر بننے کا یہی وقت نہیں ہے ایک دوسرے سے لڑنے کا زندگی میں بہت مواقع سامنے آئیں گے آپ لوگوں کے ان مواقعوں پہ اپنے جو کرنا ہے اس ٹائم کہنا کہ میں پی ای میل این کا ہوں میں پی ٹی آئی کا ہوں میں پی پی کا ہوں بس کر دو یہ لڑائی خدا کا خوف کرو اب ڈرو خدا سے ڈرو اس انجام سے جس کو سوچ کے بھی میری جو ہے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے سب نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پانچ دن سے میں سو نہیں رہی ہوں پانچ دن سے میں مسلسل جاگ رہی ہوں مجھے بخار ہے میں بات نہیں کر پاتی لیکن پھر بھی میں لائیو آتی ہوں پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں جدر جدر سے انفورمیشن کلیک کر سکتا ہوں پوری دنیا کو دکھا سکتا ہوں ایک اکیلی کمزور لڑکی میں کام کرتی ہوں گالیاں بھی سہتی ہوں سب کچھ کرتی ہوں لیکن پھر بھی آواز اچھاتی ہوں کیوں شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف چند نعرے لگانے سے آپ لوگوں کا کام ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو پہچھانے یہ سب سے پہلے آپ لوگوں سے سوال ہوگا خدا سب سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھے گا خدا سے پہلے ضمیر کو کیا جواب دوگے کہ اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے مجھے کسی سے ابھی شکایت نہیں مجھے سب سے زیادہ شکایت اپنے لوگوں سے ہے ہمیشہ پارٹیزم ہمیشہ نفرت ایک دوسرے سے لڑائی کم نکنیں گے ہم ان چیزوں سے ایک مقصد ہے ہم لوگوں کا کم سے کم ریفرینڈم کی بات کرو ہم ریفرینڈم میں ہر بات کرو